السلام علیکم آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے ترکی کے بہت خوبصورت شہر سپانچا کی سپانچا ترکی میں اس وقت حاضر ہوں زمین پر گھومنا سیاحت کرنا گھومنا اور قدرت کے نظارے دیکھنا اور قدرت کے نظارے دیکھ کر یوں کہنا کہ سبحان ربی العالی کبھی یہ کہنا فَبِأَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ یہ حسین مناظر یہ رعنائیاں یہ دنیا اتنی حسین ہے تو اللہ تعالی نے جنت کتنی حسین بنائی ہوگی اللہ کی قدرت ہے اور جب بھی کوئی قدرت کو دیکھیں تو کوشش کریں کسی ایسے مقام پر پہنچیں تو وہاں دوگانہ ضرور پڑھیں اور اس زمین کے اس حصے کو بھی گواہ بنا لیں اور کہیں کلمہ پڑھیں کہیں ذکر و اذکار کریں کہیں تسبیح و تحلیل کریں تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں جہاں آپ پہنچیں آپ کے سجدوں کے نشان وہاں ہو وہ زمین کا حصہ بھی آپ کے حق میں کل بروز محشر گواہی دے عموماً لوگ ٹرکی جاتے ہیں مگر وہ استمبول انکرا انتاکیا اور اس طرح کے جو مشہور شہریں وہیں جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پیارے خوبصورت شہر جو کہ استمبول سے صرف ڈھائی گھنٹے کی مسافت پر ہے اس کا نام ہے اسپانچا اسپانچا کی بیوٹی اس لیے بھی دل فریب ہے کہ یہاں خوبصورت جھرنے ہیں خوبصورت آفشاریں ہیں اور پہاڑوں پر جو ہے وہ برپوش پہاڑ بھی ہیں سرسبز اور بہت گرین علاقہ ہے یہ یہاں پر آپ کو اچھے ہوتیلز بھی مل جائیں گے ریسٹورنٹ اچھے چائے خانے بھی آپ کو ملیں گے اور یہاں کی ایک خاص بات جو ہے وہ یہاں کا شہد ہے جو بہت ہی خالیس اور مختلف اقسام کے شہد یہاں پر دستیاب ہوتے ہیں یہاں آرگینک سوپ بھی آپ کو بڑی وافر مقدار میں مختلف خوشبوں کے ساتھ آپ کو یہاں دستیاب ہوتے ہیں اسپانچا جاننے کے لیے آپ کو سب سے بہتر میرا مشورہ ہے کہ آپ کو ایک ٹور بک کرا لیں اسپانچا کا مختلف ٹور کمپنیز جو ہیں وہ یہ ٹور کراتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتل سے آپ کو پک کرتے ہیں اور تقسیم اسکوائر سے یہ بسیں روانہ ہوتی ہیں تقسیم اسکوائر سے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے میں آپ اسپانچا پہنچاتے ہیں بہت ہی تھنڈا علاقہ بہت خوبصورت علاقہ اور دیکھنے کے قابل ہے اس لیے بھی میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے کہ لوگ ٹرکی آج کل بہت زیادہ جا رہے ہیں لیکن وہ زیادہ تر استمبول سے ہی واپس آجاتے ہیں اس کا سفر جو استمبول سے شروع ہوتا ہے تو راستے بھی بڑے دل فریب ہیں خوبصورت راستوں سے گزرتی ہوئی آپ کی گاڑی آپ کی بس جو ہے جب اسپانچا پہنچتی ہے تو یقین کریں آپ کو خوب آپ ہی وہاں انجوائے کرتے ہیں اور میرا میرا مشورہ ہے کہ یہ قریب بھی ہے اور بائی روڈ بھی آپ سفر کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ اگر ترکی جانا ہو تو اسپانچا ضرور چاہیں بہت شکریہ